بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم بزرگو اور بھائیو کچھ ملی جھلی سے اس وقت قیفیت ہے دل پر کہ ایک طرف قرآن کریم بھی ختم ہوا اور میں اپنے ان علماء کرام کو جنہوں نے ایک عشرے کے اندر قرآن کریم کو پورا کیا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے نرالے انداز میں ساپ ساپ طور پر قرآن کریم کو پرہا اور بہت جو ہیں امدگی اور تجوید کی ریائت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پرہا اس میں دو تو مفتیان کرام ہیں جو ہمیں قرآن سنا رہے تھے دو تو مفتی ہے اس میں تو ماشاءاللہ انہوں نے افتا کا حق بھی ادا کیا کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پرہا اللہ ان تینوں کو جزائے خیر اتا فرمائے بہترین بدلہ اتا فرمائے اسی کے ساتھ جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے وہاں رمضان کے ختم کی بھی گھنتیاں بج رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ قلب پر ایک گم بھی ہے افسوس بھی ہے کہ یہ نورانی مجلسیں اور نورانی راتیں اور نورانے دن اب مقدر میں کب ہمیں نصیب ہوں گے یہ ایک مستقل دل پر جو ہے گم سا چھایا ہوا ہے ہمارے اقابیر جب رمضان کا اختتام ہوتا تھا تو ان کے دل پر ایک بیچینی سی ہوتی تھی بعض بزرگوں کے بعد میں آتا ہے کہ آخری رات میں بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی یعنی لیلت الجائزہ جب آتا تھا اور عید کی رات جب ہوتی تھی تو اس موقع پر ان بزرگوں کے قلب پر ایک قسم کی ایک گھبراہت تاری ہوتی تھی اور ان پر ایک بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اہلاللہ کا کچھ اسی طرح کہار رہا ہے بزرگان دین کا اسی طرح کہار رہا ہے یہ شب ویسال تو ہم کیا کہیں گے شہر ویسال تھا صرف ایک رات کا ویسال اللہ سے نہیں تھا بلکہ شہر ویسال تھا پورا مہینہ جو ہیں اللہ سے ہمارا ویسال تھا کنکشن تھا تعلق تھا ہم قرآن پر رہے تھے تراوی پر رہے تھے سن رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اپنے رب کی آگوش میں کھڑے تھے اپنے رب کی دربار میں کھڑے تھے بہرحال یہ شہر ویسال تھا جو اب ختم ہونے کے قریب ہیں حق تعالیٰ دلشانہو ایسے وقت میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں اسی موقع سے میں نے توبہ کی آیت پر ہی ہے بعض آثار اس طرح کے ملتے ہیں کتابوں میں کہ جب خمیر تیار ہوا آدم علیہ السلام کا تو حق تعالیٰ دلشانہو نے اس پر انتالیس دن تک جو ہیں گموں کی بارش برسائی انتالیس یعنی چالیس میں ایک کم گموں کی بارش برسائی اور ایک دن صرف خوشیوں کی بارش برسائی معلوم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں گم زیادہ ہیں یہ دار السرور ہے ہی نہیں دنیا یہاں مکمل طور پر انسان سو فیصد اگر جو ہیں خوشیاں تلاش کرے تو یہاں نہیں ملے گی ظاہر سی بات ہے کہ مکمل طور پر دار السرور تو اللہ نے جنت بنایا ہے جہاں اور فرمایا کہیں کہ زنزبیلہ ہم زنزبیل اور سونت ملا کر کے شراب کو پلائیں گے کہیں کافور کا ہے حقیم العمت حضرت عقدستان وی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہر ایک کے عشق کا مدار ہے فرمایا کسی کا عشق ایسا ہوگا کہ اس کو کافور ملا کر پلائے جائے گا اور کسی کا عشق اپنے رب سے ایسا ہوگا کہ اس کو زنزبیل ملا کر پلائے جائے گا دنیا میں جس درجہ کا تعلق اپنے رب سے رہا ہوگا اسی درجہ کا اس کے ساتھ اعجاز بھی کیا جائے گا اکرام بھی قیامت کے دن کیا جائے گا ہمارے حضرت حیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے معاف کر دیں اور ایمان پر خاتمہ کر دیں اور مجھے اگر جنت دے دیں اور پھر اللہ مجھے پوچھیں کہ بتائے امداد اللہ تجھے کیا چاہیے تو میں کہوں گا کہ اللہ مجھے کوئی بنگلہ اور کوئی جنت کے دنیا کے اندر تجھے سسدے کیا کرتا تھا اب تو تو میرے سامنے ہیں ایک مسلے کی جگہ دے دے میں یہیں پڑا رہوں اور سسدے کرتا رہوں یہ عشق کی باتیں ہیں جس کو دنیا میں اپنے رب سے جتنا عشق ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی تمنائیں بھی ہوتی ہیں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے باپ میں حالات میں لکھا ہے کہ حضرت جب مطاف قعبہ میں پہنچے ہیں تو بہت دیر تک اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رگرتے رہیں بہت دیر تک اور ایک دعا صرف کرتے رہے اے اللہ جہاں قیامت کے دن اولین و آخرین ہوں گے اور ساری کائنات اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے تجھ سے اللہ گجارش ہے کہ مجھے رسوہ نہ کرنا مجھے زلیل نہ کرنا بس میں تجھ سے اتنی سے گجارش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوہ نہ کرنا مجھے زلیل نہ کرنا میرا فلم نہ چلانا اپنی زبان میں اگر ہم کہیں یعنی قیامت کے دن میرے حالات نہ کھولنا تو بہرحال دنیا جو ہیں وہ دار السرور سو فیصد ہے یہ نہیں یہاں سو فیصد خوشیاں مل ہی نہیں سکتی ہے حقیقت یہ ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ گمیاں بھی اس دنیا کے اندر ہیں بلکہ گم زیادہ ہیں خوشیاں کم ہیں خوشیوں کو بہت کم ملتی ہے گمیاں بہت زیادہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ کتاب الرقاق کی حدیث ہے کہ ایک چوکور بنایا اور چوکور بنانے کے بعد بیچ میں ایک لکیر بنائی اور اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی لکیر چورس کے اوپر بھی کیچی اور پھر حضرت نے مثال دے کر کے فرمایا کہ یہ بیچ میں جو میں نے لکیر کی چیئے یہ حضرت انسان ہے اور اس کے دونوں طرف جو لکیریں ہیں وہ انسان پر آنے والے حالات ہیں ایک حال سے نہیں نکلتا کہ دوسری مصیبت اور دوسری سے نہیں نکلتا کہ تیسری مصیبت اور تیسری سے نہیں نکلتا کہ چوتھی مصیبت مصیبتوں بے مصیبت اس کی زندگیوں میں چلتی ہی رہتی ہے اور جو چوکور کے اوپر لکیر میں نے بنائی ہے وہ انسان کی امیدیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے زیادہ امیدیں لے کر کے بیتا ہوا ہے اپنی تمنایں لے کر کے بیتا ہوا ہے اسی لیے علامہ اقبال نے کسی جگہ کہا ہے یا کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ بھلا جو ہیں اپنی تمنا کے تمنا کے چراغ کو جلائے بیتا ہے اپنے سینے میں تمنا کے چراغ کو جلائے بیتا ہے اپنے سینے میں درہا یہ بھی سوچا کہ یہ ایک سانس فوق سے بجھنے والا ہے یعنی ہمارا سانس جو ہے وہ ایک فوق اللہ کی لگے گی کن فیہ کن کا مسئلہ ہو جائے گا اور موت کا جھٹکہ لگ جائے گا اور دنیا سے ہم ختم ہو جائیں گے اسی لیے حضرت مولانا عبرار صاحب دھولیویر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک صاحب مجھ کو یوں کہنے لگے کہ فلائٹ میں جب ہم بیٹھتے ہیں ایروپلین میں بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں ہم کو بڑا دل لگتا ہے اس لیے کہ کشمکش کے حال میں ہوتے ہیں موت سامنے ہوا کرتی ہے اگر صحیح طریق پر اپنی جگہ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ تھپیروں میں اگر یہ فس گیا اور ہواوں میں اگر یہ فس گیا تو پھر انسان کے خطرے ہوا کرتے ہیں وہ ذرا سا جب ہشکولے لینے لگتا ہے تو ہر ایک بیٹھ جاتے ہیں اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اپنے پٹے بان لیے جائیں اور ساری سرویس ابھی ہم کھانے پینے کی بند کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ذرا سے اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو ہر انسان اس میں بے چین سا ہو جاتا ہے تو واقعیتاً اگر وہ جو ہیں گرنے لگے جیسا کہ فلائٹوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو بہرحال وہ صاحب کہنے لگے کہ جب فلائٹ میں ہوتے ہیں ایروپلین میں ہوتے ہیں تو اس موقع پر بڑا درسہ لگتا ہے کہ منزل پر پہنچے تو پہنچے ورنہ تو فرحالات ہو جائیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یوں کہا کہ زمین پر بھی ایر ہی پر جی رہے ہیں ایر بمانہ سانس پر جی رہے ہیں فرمایا یہ سانس کا حال بھی یہ ہے کہ ایک لمحے میں بن ہو جائیں اور زندگی تمام ہو جائیں اگر فلائٹ کا یہ مسئلہ ہے تو زمین پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایک لمحہ اللہ کا حکم ہو جائیں اچانک ایٹیک آتا ہے اور ایٹیک آ کر کہتے ہیں دواخانے لے چلو ابھی تو اتھا رہے ہیں اور اتنے میں جان پرواز کر جاتی ہے لوگ قلب کو مسر رہے ہیں ہلا رہے ہیں دکٹر ہلا رہے ہیں لیکن جہاں اللہ کا فیصلہ ہو چکا وہاں آگے کوئی بات نہیں ہوا کرتی ہے تو بہرحال میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ دنیا دارست سرور نہیں ہے آپ کسی کو بھی اتھا کر کے پوچھ لو وہ چاہے محلوں میں رہتے ہو وہ چاہے حشم و خدم ہو اس کے چاہے کتنے ہی گاریاں اور تجارتیں اور بنگلے اور دکانیں اور کاروبار اور پیریاں چل رہی ہو لیکن اس سے دل کی بات بھوچھو تو دکھ میں وہ بھی ہوگا وہ اپنے کچھ نہ کچھ دکھرے بیان کرتا ہوگا تو ہر انسان اس دنیا کے اندر خوشی اور گمی دونوں کے اوپر سوار ہے یہاں خوشی بھی ہوتی ہے گمی بھی ہوتی ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد سرور تو جنت میں ملے گا لیکن انسان دنیا میں جو ہے بڑے بڑے ارمان بڑے بڑے تمنایں بنا کر کے بیٹھتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں یہ جو قبریں بنی ہوئی ہے تم یہ نہ سوچو کہ یہ مطی کے دھیر ہے یہ مطی کے دھیر نہیں ہے ارمانوں کے دھیر ہے یہ ان کے بھی بڑے ارمان تھے ان کے بھی ارمان تھے کہ میرے نواسے کی شادی ہو جائے میری نواسی کی شادی ہو جائے میرے پوتے کی شادی ہو جائیں میرے بیتے کی شادی ہو جائیں میری ایک دکان ہے تو دو ہو جائیں میرا ایک کھیت ہے تو دو کھیت ہو جائیں میرے گھر میں فلاں ہیں تو فلاں ہو جائیں نہ معلوم کیسے کیسے ارمان اور تمنایں تھی تو یہ قبریں نہیں ہیں بلکہ یہ ارمانوں کے یہ مٹی کے دھیر نہیں ہیں بلکہ یہ ارمانوں کے دھیر ہے تمناوں کے دھیر ہے یہ مسئلہ سو فیصد ہیں کہ اس قبر کو اس قبرستان کو اس شہر خموشہ کو مجھے اور آپ کو ہم سب کو آباد کرنا ہے اور وہی ہماری اصل منزل ہے وہاں دوامن ہم کو سونا ہے اور ایسا لمبا سونا ہے کہ جس کی انتہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے وقت کے بعد سور فوکا جائے گا ہمارے آبا و ازداد کب سے سوئے ہوئے ہیں اور ابھی لوگ سوتے جا رہے ہیں اور نہ معلوم کتنی مدت کے بعد اللہ کا حکم ہوگا اور سور فوکا جائے گا اور ہم قبر سے نکلیں گے تو ہم سب کو اصل میں آخرت کی فکر کرنا چاہیے آخرت کی طرف توجہ کرنا چاہیے ہمارے اقابر کے زندگی جو ہے وہ اسی طرح کی تھی کہ ہر وقت تو ان کے قلب پر آخرت کی فکر لگی رہتی تھی اسی کو کہتے ہیں عبدیت انسان جو ہیں عبدیت کے اندر رہے ہر وقت تو اس کو یہ استہزار رہے کہ مجھے اللہ کی طرف چلنا ہے آپ نے نام سنا ہوگا فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کا ان کے باب میں لکھا ہے کہ برے داکو تھے یہ تو بہت برے داکو تھے لیکن عجیب و غریب ان کے حالات لکھے ہیں کہ یہ ایک طرف داکا بھی دالتے تھے صفحے اول میں نماز بھی پڑتے تھے یہ بھی عجیب حال ان کا لکھا ہے کہ داکا زنی بھی کرتے تھے اور صفحے اول میں نماز پڑتے تھے ایک مرتبہ کسی نے آیت پر دی کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم اللہ سے در جاؤ جہاں یہ آیت سنی ہدایت کا وقت آ چکا تھا اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرما دی اور سارے داکو کا مال چھوڑ دیا اور واپس کر دیا اور اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور حال یہ ہے کہ زمانے کے برے برے زہاد اور علماء ان سے بیت ہوئے رب تعالی نے ان کے ذریعے سے ہدایت کے فیصلے فرمائے رب کریم کے وہاں ایک نظام ہے بعض مرتبہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت پر اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے اور انسان کی بگری جو ہے وہ بن جاتی ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صحیح تشریف لائے تو حضرت نے غصے میں یوں فرمایا کہ ایزہب شقی اے بدبخت تو یہاں سے چلا جا اس کو کہا بدبخت کا شقی کا معنی بدبخت ہوتا ہے اے بدبخت تو یہاں سے چلا جا حضرت کو کوئی کشف ہوا ہوگا ہے اس لئے حضرت نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جا اب وہ بیچارے کے دل پر اتنی شدید تقلیف ہوئی اتنی شدید تقلیف ہوئی کہ اللہ اکبر وہ وہاں سے گیا اسی زمانے کے حضرت کے ہم اسر بزرگ سید احمد رفاہی رحمت اللہ تعالیٰ یہ رفاہی سلسلہ جو ہیں ہمارے وہاں کئی کئی آج بھی موجود ہیں یہ ہمارے اس علاقے میں تو نہیں ہیں اور علاقوں میں رفاہی سلسلہ موجود ہیں سید احمد رفاہی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت کے ہمزمانے ہیں جب وہ بیچارہ مایوز ہو کر کے حضرت کے پاس گیا کہ چلو میں حضرت کے پاس جاؤں اب حضرت بھی برے آدمی تھے حضرت نے فرمایا کہ تو بھی شکی ہے میں بھی شکی ہوں دونوں اللہ کے نافرمانے ہیں آجا مل کر کے اللہ سے ہم دعا کریں گے حضرت نے اس کو اپنے پاس بتھا لیا اور کہا تو بھی شکی ہے میں بھی شکی ہوں تو بھی بدبخت ہے میں بھی بدبخت ہوں ہم مل کر کے اللہ سے یہ آجیزی بہت بری چیز ہے اللہ کے سامنے شانوان بتانا یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چار نمازیں نہیں پھل لیتے ہیں تو غرور آ جاتا ہے چار آدمی مسافے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں تکبر آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا ہوں دو چار لوگ مسافہ قلیہ دو چار لوگ انہیں معانک قلیہ حضرت یہ ہیں حضرت وہ ہیں حضرت فلاں ہیں سہیدنا عبدالقادر جیلانی کی غنیت تالبین ہر عالم کو پڑھنا چاہیے حضرت تیسری مجلس میں یوں فرماتے ہیں کہ جو تعریف کر رہا ہے وہ تیرے عیبوں سے واقف نہیں ہے تو خود تیرے عیبوں سے واقف ہے بھلا جب اپنے عیبوں سے واقف ہے تو دوسروں کی تعریف پر خوش کیوں ہو رہا ہے تیسری مجلس میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں وہ تو تیرے اندر کی عیبوں سے واقف نہیں ہیں اس لئے تعریف کر رہے ہیں لیکن تو تو اپنے عیبوں سے واقف ہے کہ تو نے خلوتوں میں کیا 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 ہے اور کتنے گناہ کیے ہیں تو بھلا ان کی تعریف کے اوپر تو خوش کیوں ہو رہا ہے اپنے عیوب کو تو تو خوب جانتا ہے اس پر نظر کر لے تو بہرحال ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ذرا سے کوئی تعریف کر دیتا ہے ہمارے باپ میں دو چار قلمیں بول دیتا ہے واللہ ماہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کسی کہا ہے کہ یہ کاغس کے فول ہیں اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو لوگ تعریف کر رہے ہیں یہ کاغس کے فول ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوضات میں جو ان کی کشکول ہے اس پر فرمایا کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا اور وہ دلہن کو سجایا اور تیار کیا بہت اچھی لگ رہی ہے اس کی فرینس اور اس کی سہیلیاں اس کی بری تعریف کرنے لگی کہ ماشاءاللہ تو بری خوبصورت لگ رہی ہے بری اچھی لگ رہی ہے تو اقل مند دلہن نے جواب دیا کہ میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھے پسند نہ کر لیں میرا شوہر جب تک کہ میری تعریف نہ کریں اس لباس کے اندر فرمایا تھی کسی طریقے سے آج جو ہیں ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے کہ آپ اللہ ماہ ہو اور شیخ العدیس ہو اور مولانا ہو اور مفتی ہو اور مبلغ ہو اور امیر صاحب ہو اور دعوت کا کام بہت کر رہے ہیں اور بری فکریں لے کر کے چر رہے ہیں اور بڑے نمازی ہیں اور بڑے دیندار ہیں اور کائی صاحبے اور آئی صاحبے ہیں دنیا بھر کی القاب دیے جا رہے ہیں ان سب کو جواب دے دو کہ تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا اللہ مجھے پسند نہ کر لیں اگر اس کی نظر میں میں پسند آ گیا تو پھر کام ہی کام ہمارا بن گیا اور اگر اس کی نظر میں پسند نہیں آیا تو پھر وہ حدیث بھی مدد نظر رکھ لیں کہ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ طاقت دی تھی کہاں خرج کی وہ کہے گا کہ ہم نے تیرے راستے میں فرمایا سبریہ کاری کے لئے تھا ہم نے تمہیں علم دیا تک کہاں خرج کیا بڑی تقریریں کی بڑا درس دیا بڑی بخاری پڑائی اور فلاں کیا اور فلاں کیا اللہ کہے گا سب دکھاوے کے لئے تھا تاکہ لوگ تجھے اللہ ماں کہے اور ایک سکھی کو بلائے جائے گا کہ ہم نے دولت دی تھی کیا کیا وہ کہے گا کہ تیرے راستے میں تیری تعریف کرے دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئے ہمارے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن ایک عجیب و غریب بات میں آج کتاب دیکھ رہا تھا اور میری نظر پر ہی حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی بات پر جو حضرت نے اپنے بیان میں لکھی ہے فرمایا حق تعالی بڑا عجیب ہیں کہ اپنے مومنوں پر جہنم میں دالنے کے بعد بھی رحم کرے گا اب میری سمجھ میں ابتدان میں نے جب یہ جملہ پڑا تو میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس خود تفصیل سے نیچے پڑھنے لگا حضرت نے فرمایا کہ اصل میں جہنم اللہ نے جو بنائی ہے وہ دو وجہ سے بنائی ہے کافر کو تو تعذیب اور عذاب کے لیے بنائی ہے اور مومن کو تھوڑا سا صاف کرنے کے لیے بنائی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایک ہسپیٹل بنائی جائیں اور یوں کہا جائیں کہ یہ ہسپیٹل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ بیماروں کو ٹھیک کیا جائیں صحیح سالم کیا جائیں تو آپ ہسپیٹل بنانے والوں کا شکر ادا کرو گے یا نہیں کہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہسپیٹل بنائی تاکہ اس میں میں بیمار تھا میرا علاج ہوا مجھے آپریشن کی ضرورت تھی میرا آپریشن کیا گیا یہاں تک کہ مجھے صاف سترا کر دیا اور میرے اپنے گھر پر آپ نے بھیج دیا فرمایا جنت ہمارا گھر ہے اور جہنم کو ہسپیٹل بنایا تاکہ ہمیں صاف سترے کر کے پھر اللہ جنت میں بھیج دے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنم بھی مومنوں کے لیے اور مسلم شریف کی روایت اس کے ساتھ ملا لو تو تو سونے پر سواگا ہو جاتا ہے کتاب الیمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس پر بے ہوشی کی سکل ڈال دی جائے گی بلکہ موت کی سکل ڈال دی جائے گی مسلم شریف کتاب الیمان کی یہ روایت ہے کہ اس پر بے ہوشی کی سکل ڈال دی جائے گی یا موت کی سکل ڈال دی جائے گی تاکہ اس کو پتا ہی نہ چلے کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا تاکہ آپریشن کرنے کے موقع پر ہمیں بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتائی نہیں چلتا کہ مجھے کہاں سے کاتا گیا اور کیا کیا کوئی عذا تقلیب کا پتائی نہیں چلتا حق تعالیٰ مومن کے ساتھ یہ شان کرنے والا ہے اس پر حضرت حانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر مومن کو جہنم میں دالا گیا تو وہاں بھی رحمت کا نزول ہوگا یہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ہے آپ غور تو فرمائے اپنے ایمان کو آپ معمولی نہ سمجھیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں اس کو معمولی نہ سمجھیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ ہے یہ اور بات ہے کہ ہم بگر چکے ہیں ہمارے عمال بگر چکے ہیں ہم بے وفا بن چکے ہیں ہم غدار بن چکے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان سرعام مبارک معینہ چر رہا ہے اور جوان ہے ہتہ کتہ ہے روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بلکل سرعام بیٹھ کر کے چائی پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے کسی زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن چھپ کر کیا کرتے تھے کم سے کم اتنا تو احساس تھا کہ سب کے سامنے نہیں کرتے تھے آج تو حال یہ ہو گیا کہ سرعام کھانا کھا رہے ہیں یعنی سینہ جوری چوری اور سینہ جوری حقیقت یہ ہے کہ اب غیرت ختم ہو گئی ہے حیاء ختم ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جس انداز سے چر رہے ہیں اسی انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے حکام بھی ہم پر مسلط کر رہے ہیں عمالکم امالکم جیسے تم میرے بنو گے ویسے تمہارا حاکم میں مسلط کروں گا جب ہم اللہ کے باگی بن چکے ہیں تو پھر اللہ نے حکمران بھی ہم پر ایسے ہی مسلط کیے ہیں جو ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن صحیح ہو اور لوگوں کی اقصریت مومن صحیح ہو اور پھر اللہ ظالم کو مسلط کر دے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کے اصول کے خلاف ہے اس کے انصاف کے خلاف ہے اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہے اس کی شان مالکیت کے خلاف ہے تو برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہنم کو بھی رحمت بنا دیا مومن کے لئے یہ شان ایمان کی بنیاد پر ہے ایمان کی بنیاد پر ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہئے رجوع الاللہ کرنا چاہئے اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہئے ہم سب کو اس قبرستان کی طرف جانا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی اس منزل کو تیہ کرنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے ہمارے اقابل کا حال یہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت تو ان کے اوپر ایک گریہ تاری رہتا تھا اور کبھی اس طرح کی تعریفوں سے جو ہیں وہ خوش نہیں ہوا کرتے تھے اس پر میں اور یہ کہتے رہے کہ اللہ تو قیامت کے دن ہمیں زلیل نہ کرنا ایک مرتبہ حضرت کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کے مجمع میں لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے اور کئی بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت کی باتوں کے اوپر اور مسافے پر مسافے ہوتے تھے لیکن حضرت اپنے دل کو یوں کہا کرتے تھے اپنے نفس کو کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے اجب میں نہ آ جانا تو جانتا ہے کہ تیری زندگی کیسی ہے تو جانتا ہے کہ تیری زندگی کیسی ہے ایک مزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہیں بہت روتے رہتے تھے بہت روتے رہتے تھے تو کسی نے فرمایا کہ حضرت آپ اتنے روتے رہتے ہیں کہ اللہ رحیم کریم نہیں ہے کہ آپ اتنے روتے رہتے فرمایا بلکل وہ رحیم کہیم ہے اس کی رحمت سے ناؤمید کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے اور پھر جو ہیں صحیح زندگی گزرتی ہے تو فرمایا پھر آپ کو رونے کی ضرورت کیا ہے فرمایا رونا اس پر آ رہا ہے کہ کم سے کم موت تک میرا ایمان تو محفوظ رہے موت تک میرا ایمان تو اب بتائیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیا کبھی ہم نے اپنے دل پر یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اتنی فکر کریں کہ موت تک میرا ایمان تو محفوظ رہے ہمیں یہ سوچ نا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہیں وہ موت تک محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا جو ہیں اکبر الہ آبادی کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے بیریستر تھے وہ بہت بڑے لوئر تھے شاعر بھی تھے لوئر بھی تھے ایک مردبہ ان کے بچپن کا گین بول جو ہوتا ہے جس سے وہ کھیلا کرتے تھے ان کے والی صاحب ان کے پاس لے کر آئے اور کہا بیٹا یہ گین ہے جس سے بچپن میں کھیلتا تھا اور یہاں سوا کھیلتا تھا اب بڑے بڑے لوئروں کے ساتھ وہ بیٹے ہوئے اور بچپن کا گین لے کر آئے وہ بھی توتا ہوا پھوتا ہوا اور کہا اس سے تُو کھیلا کرتا تھا بیٹا تیری یادے میں نے باقی رکھ کی ہے تو اکبر الہ حبادی کو تھوڑا سا غصہ آگیا کہ اب بچپن کی چیز ابھی لے کر آگئے یہ بچپن کا کھیل تھا جس کو فرما فرمایا بیٹے بچپن کے گین کو تُو ابھی پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح تیری زندگی کے برے عمال کو بھی قیامت کے دن اللہ تجھے پیش کرے گا کہ یہ وہ تیرے عمال ہیں جس کے اترایا کرتا تھا گرور کیا کرتا تھا تجھے فخر تھا لے یہ تیرے عمال بات کی فکر کرنا چاہیے حق تعالی عدل شان و ام نوال کی رحمت تو ہر وقت برستی رہتی ہے انعیتیں اس کی تو ہمارے اوپر ہوتی ہی رہتی ہے لیکن ہم ہی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی مجھے بار بار یہ کہیں آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور میں جو ہیں اس کے سامنے موہ ہی نہ لگاؤں اور موہ فیرتا رہوں تو آپ بتائیے کہ آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں سامنے سے دینے آیا ہوں اور آپ لینی رہے ہیں مبارک مہینہ ہے کنزل امال کی روایت ہے کہ گروہ آفتاب سے لے صبح صادق تک اللہ برابر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے استقفال لے لو میں معاف کر دوں مجھ سے عزت لے لو میں تمہیں عطا کر دوں مجھ سے دولت لے لو میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں وہ دے رہا آئے اور ہم ہیں کہ مہینہ کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر اس کے رحمت میں کوئی کبھی نہیں ہے بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ سلم سے منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے انسان کے مرنے کے بعد یوں پوچھتا ہے کہ فلا انسان مر گیا اس کی قبر کا نشان باقی ہے اللہ تو عالم الغیب ہے لیکن پھر بھی دنیا والوں اس کے قبر کا نشان ہے فرشتے کہتے ہیں جب اللہ پوچھتا ہے تو اکھیر میں فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو نشان بھی ختم ہو گیا قبر جو پتا بھی نہیں چل رہ ہے اور جو لوگ اسالِ ثواب والے تھے وہ بھی کوئی اس کی قبر پر آ نہیں رہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا جب اس کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تو اب اس کا مولا اس کو یاد کر رہا ہے جس کا کوئی وارث نہیں اللہ کہتا ہے میں اس کا وارث ہوں جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس لئے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو مر گئے دنیا سے ختم ہو گئے ان کے پیچھے کوئی اسالِ ثواب کرنے والا نہیں ہے نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہیں نہ بچے ہیں کوئی اسالِ ثواب کرنے والا نہیں ان کا کیا ہوگا یہ سوال ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا ہے تو فرمایا بچے کی رحمت کتنی ہوا کرتی ہے بیوی کی رحمت کتنی ہوا کرتی ہے اس کے رشتہ داروں کی رحمت کتنی ہوتی ہے تو سائل نے کہا کہ حضرت تھوڑی بہت فرمایا جب تھوڑی بہت رحمت والے یاد نہیں کر رہے ہیں تو کرور و رحمت والا اس کو یاد کرتا ہے تو اس کی رحمت میں تو کوئی کمی ہے وہ تو دروازہ کھول کر کے بیتا ہوا ہے کہ آؤ اور مجھ سے لے لو آؤ اور مجھ سے لے لو میں تمہیں خوب دینے کے لئے تیار ہوں کمی ہماری ہی ہے کہ ہم اس کے در پر آتے ہی نہیں ہیں اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں اس کو منانے کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں بات بیچ میں مجھے یاد آ گئی تھی سید احمد رفائی رحمت اللہ علیہ کی جو ہم زمان ہیں وہ آدمی جو ہیں وہ وہاں گیا تو حضرت نے کہہ دیا کہ اچھا آ جاؤ میرے پاس میں بھی شکی تم بھی شکی آؤ اللہ سے دعا کریں گے تین دن تک اپنے پاس رکھا اور تین دن کے بعد کہا جاؤ حضرت کے پاس اور سلام کراؤ عبدالقادر جیلانی کے پاس بھیجا اور فرمایا جاؤ ان کو سلام کراؤ جب یہ وہاں گیا تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا آ جاؤ سعید آ جاؤ تمہاری وجہ سے مجھے بھی سعادت نصیب ہو جائے گی اب کو یہ کہیں کہ یہ مسئلہ اچھانک کیسے بدل گیا کل کو تو شکی کہاتا حضرت نے اور آج سعید کہہ دیا اصل میں بعض بزرگوں کو حق تعالیٰ دلشانو ومنوالہونے وہ مقام دیا ہوتا ہے جس کو غوث کہا جاتا ہے کتب کہا جاتا ہے عبدال کہا جاتا ہے کہ ان کی دعاوں پر اللہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے اور دوسری بات اس کے اوپر لکھی ہے بری عجیب و غریب جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تقدیر معلق کے باپ میں ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے مثلا اللہ نے لکھا ہے کہ یہ نماز پڑھے گا تو میں اس کو ستر سال کے بجائے اسی سال کر دوں گا یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو میں ستر کے بجائے اسی کر دوں گا یہ تقدیر معلق ہے یہ یاد رکھئے یہ معلق ہمارے اعتبار سے ہیں اللہ کے اعتبار سے نہیں ہیں اللہ کے اعتبار سے تو فکس ہے کہ وہ خدمت کرنے ہی والا ہے اور میں اسی دینے والا ہوں یہ معلق واللق جو ہے نا یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے وہ تو علیم امبیداتی صدور ہے وہ تو مبرم فیصلہ ہے تو وہیں پر ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ لکھا ہو کہ یہ آدمی احمد رفاعی کے پاس جائے گا اور ان کی دعا کا اثر ہوگا کہ یہ نیک بنے گا اور اس کی نیکی کی بدولت حق تعالیٰ دلشانہ سعادت اتا فرما دیں گے تو یہ از قبیل معلق کا مسئلہ ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو تقدیر دے دی گئی ہے کہ تو اپنے کلم سے لکھ دے جیسا کہ بعض لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی کو تقدیر کا کلم دے دیا گیا تھا وہ جس کو چاہتے تھے کافل لکھ دیتے تھے جس کو چاہتے تھے مومن یہ مسئلہ نہیں ہے یہ سب دغوصلے ہیں امت کو بنانے کے اور امت کو زائے کرنے کے ہاں یہ ضرور ہے کہ تقدیر معلق میں حق تعالی نے یہ لکھا ہو کہ یہ جائے گا اور دعا کریں گے اس کی زندگی بدل جائے گی تو خیر بہرحال میرے بھائیو یہی احمد رفائی مجھے توازو پر ان کی بات یاد آ گئی تھی کہ یہ عجیب و غریب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے چونکہ ہم تو ظاہری علم والے ہیں اس لئے ہم کو اس دنیا کا پتائی نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اور جو ہیں یہ عشق مولا اور عشق رسول کیا چیز ہے علامہ بسیری رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ اگر کوئی اہل علم سے آپ سن لیں پل لیں عجیب و غریب قصیدہ بردہ حضرت کو فالیج ہو گیا تھا لقوہ ہو گیا تھا نہ چل پاتے تھے نہ کچھ نہیں اسی حالت میں آپ نے شان رسالت میں قصیدہ لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں وہ چھپا ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس کی کچھ مختصر تشریح بھی ہمارے مولانا ابراہیم صاحب پتن عدامت برکاتہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو صحت اور آفیت عطا فرمائے بعض عرباب معرفت نے یہ لکھا ہے کہ قصیدہ بردہ جب محلق بیماری میں بیمار کے پاس پرہ جائیں اور پر کر کے ہاتھ فرایا جائیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے اتنا مجرب یہ قصیدہ بردہ ہے تو حضرت نے شان رسالت میں لکھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں تو فرمایا حضرت میں چلنی پا رہا ہوں ورنہ میں نے یہ جو اشعار لکھ کے ہیں بیچین ہوں کہ آپ کی قبر شریف پر آ کر کہ آپ کو سنا ہوں اور آپ کی خدمت بابرکت میں میں اس کو پروں لیکن میں چلنی پا رہا ہوں میں معذور ہوں تو خواب ہی میں حضرت نے وہ اشعار سنے ان سے انہوں نے خواب میں قصیدہ بردہ پرا اور پھر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر فیر دیا صبح اتتے ہیں تو چلتے ہو چکے تھے یہ عشق کی دنیا کو ہم کیا جانے ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ عشق کی دنیا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہے اور مولا کے ساتھ عشق کا مسئلہ کیا ہوا کرتا ہے تو احمد رفائی رحمت اللہ علیہ انہی عاشقوں میں سے تھے فرمایا مزار اقدس پر جب حاضر ہوئے تو وزد میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی روح کو بھیج کر کے سلام کیا کرتا تھا آج تو بالجسد آ چکا ہوں اور شان میں اشعار پڑنے لگے اور فرمایا حضرت اگر آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیں تو میں ہاتھ بوسی کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ ہمارے حضرت نانوتوی نے بھی لکھا ہے حضرت گنگوی نے بھی لکھا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مجھے انعائد فرما دیں تو میں ہاتھ بوسی کرنا چاہتا ہوں حالات میں لکھا ہے کہ کوئی شکل ہوئی اور اس شکل کے اندر اللہ کے نبی کا ہاتھ ظاہر ہوا اور آپ نے ہاتھ کو چوم لیا یہ احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے لیکن دیکھا کہ عجب پیدا نہ ہو جائیں تکبر پیدا نہ ہو جائیں کہ میرا مقام اتنا بڑا ہے تو اسی ہزار وہاں حجاج کا مجمع تھا حضرت لیٹ گئے اور کہا مجھے لات مارتے ہوئے چلو اس لئے کہ احمد کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر نسبت نبوت مشکنہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مجھے نہ ہوتا تو اس صورت میں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہمہ اقبال لوگ ان کی برائی بھی کر دیا کرتے ہیں داری نہیں تھی لیکن ہمارے حضرت سے ہم نے سنا حضرت شیخ یونس صاحب سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایمان کی نشانی تھی آخر ان کے اشعار کی شرعہ جو ہیں وہ علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت نے فرمائی ہے تو کوئی تھیے تب ہی تو مسئلہ تھا ان کا چر رہا تھا ان کو گلے کی ایک بیماری ہو گئی تھی غالباً کینسر کا مسئلہ تھا کہ ان کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی بول نہ بن ہو چکا تھا بس زیادہ بول نہیں پاتے تھے ذرا ذرا سے الفاظ نکلتے تھے چونکہ بڑے بڑے لوگ ان کی یادت کے لیے آتے تھے تو جب یادت کے لیے کچھ لوگ آئے اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے فرمایا ہر اعتبار سے اچھا ہوں لیکن گم اور افسوس یہ ہے کہ میں روزانہ تین پارے پڑھتا تھا وہ پڑھنا بن ہو چکا ہے یا آپ نے انتقال سے ایک دن پہلے کہا ہے کہ میں روزانہ تین پارے پڑھتا تھا وہ پڑھنا اس اقبال کو برا کہنے والا کبھی روزانہ تین پارے نہیں پڑھتا ہوگا فرمایا یہ تین پاروں کی دولت سے میں محروم ہو چکا ہوں کہ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں میرے بھائیو کسی کے باب میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر دینی چاہیے تو اللہ ماہ اقبال نے آپ سنیں کیا ایک عجیب و غریب بات فرمائی دنیا کا ایک مثال دی حضرت نے اپنے شہر کے ذریعے سے شہر کا خلاصہ یہ ہے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی چھوٹے کو کسی برے سے تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کے نتیجے میں چھوٹا جب کوئی کام کرتا ہے تو برے کو بھی عذیت ہوتی ہے مثلا ہمارا بیتا ہے بیتے کو باپ سے تعلق ہے اب بیتا کوئی کسور کرتا ہے تو بیتے کو تو شرمندگی ہوتے ہی ہے لیکن باپ کو بھی ایک قسم کی تقلیب ہوتی ہے کہ لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے کہ یہ میرا بیتا نالائق ہے اس نے ایسا کر دیا تو باپ کو بھی تقلیب ہوتی ہے یہ ایک شہر سے آپ نے سمجھایا کہ چھوٹے کو برے سے جب محبت اور تعلق ہوتا ہے اور پھر چھوٹا کوئی غلطی کرتا ہے کسور کرتا ہے تو پھر برے کو بھی تقلیب ہوتی ہے اس کو شہر میں مثال دے کر کے اگلا جملہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے برا تعلق ہے اور اللہ کے نبی کو بھی ہم سے برا تعلق ہے ہم کو نبی علیہ السلام سے برا تعلق ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے برا تعلق ہے اے الہ العالمین قیامت کے دن ہمارا حساب تنہائیوں میں لے لینا اولاں تو حساب ہی نہ لینا ہم حساب کے قابل ہی نہیں ہیں لیکن اگر تو حساب لینے پر آئیں تو تنہائیوں میں حساب لینا میرے نبی کے سامنے حساب نہ لینا اس لیے کہ میں اپنے نبی کو تقلیب پہنچانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو عذیت پہنچانا نہیں چاہتا ہوں یہ ایک لمبا سا جو ہے مضمون ہے جس کے اوپر ہم اس کے نبوت پر بہت کچھ سوچ سکتے ہیں بہرحال میرے بھائیوں صحابے کرام میں ایک صحابی ہے ینگ صحابی نوجوان صحابی کوبہ میں رہتے تھے بہت بیمار ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لیے پہنچے نام تھا ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لیے پہنچے صورت شکل دیکھ کر کے حضرت نے فرمایا کہ میرا طلحہ اب جئے گا نہیں اس کی وفات ہو جائے گی دیکھ کر کے حضرت نے فرمایا اور فرمایا لوگوں سے کہ موت ہو جائیں تو مجھے اطلاع کرنا میں جنازے کی نماز میں شریک ہوں گا میں پر ہوں گا طلحہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت نے یہ بات گئی تو طلحہ نے فرمایا اگر رات میں موت ہو تو نبی کو اطلاع نہ کرنا تمہیں لوگ مجھے دفن کر دینا دن میں موت ہو تو نبی علیہ السلام کو اطلاع کرنا اللہ کا کرنا کہ رات ہی میں ان کی موت ہو گئی صحابہ نے وسیعت کے مطابق ان کو دفن کر دیا صبح کو حضور کو اطلاع دی حضرت تشریف لائے قبر پر اور فرمایا کہ یہ قبر ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گئے اور جو دعا فرمائی ہے شاید کسی صحابی کو ایسی دعا نہیں دی فرمایا یا ربی انہ تلحہ تعلققا میرا تلحہ اللہ تیرے پاس آ چکا ہے اے اللہ تو اس سے استرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہسے اور تو میرے تلحہ کو دیکھ کر ہسے تو میرے تلحہ سے خوش ہو جائیں اور میرا تلحہ تجھ سے خوش ہو جائیں تو کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنی بڑی دعا آپ نے تلحہ کو دے دی تو فرمایا انہ تلحہ يحبنی ویحب اللہ میرا تلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے اللہ سے محبت کرتا تھا اب ادھر تلحہ سے پوچھا گیا تھا حیات میں کہ نبی خود کہہ کر گئے ہیں نماز کے لیے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ رات میں اتلحہ نہ کریں کیا بات ہے تو حضرت تلحہ نے فرمایا میں نے میری پوری زندگی میں نبی کو عذیت نہیں پہنچائی اب رات میں اتلحہ ہوگی تو میرا نبی تو محبت میں آ جائے گا بیچ میں بنو نظیر بنو قی نقا یہودیوں کے قبیلے ہیں کہیں کوئی رات میں میرے نبی کو تقلیب نہ پہنچا دے میں اپنے ذات بابرکت کو اپنی حیات کے آخری لمحے تک میں تقلیب پہنچانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے ان کی نماز کے بغیر بھی میں جاؤں گا لیکن میرے نبی کو میں تقلیب پہنچانا نہیں چاہتا ہوں تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہم کو ایک ایسی ذاتِ گرامی ملی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں انعبت الاللہ کریں بہت رونے کی ضرورت ہے واقیتا اس وقت جو گفلت میں پرے ہوئے ہیں خطرات سر پہ مندلہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اذانیں بھی تم نہ دے سکو تمہاری نمازیں بھی تم نہ پرسکو حالات یہ بتا رہے ہیں اپنے مولا کو رازی کرو اپنے اللہ کو رازی کرو اپنے خالق و مالک کو رازی کرو ورنہ یاد رکھو ہم کسی در کے نہیں رہیں گے ہم دوسروں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں کل کو کہیں کوئی ہماری لاشیں بھی دیکھنے والا نہ ہو اس لیے ایک اللہ کو رازی کرو اس کے سامنے گرگراؤ نماز پرو اور جو ہیں اس اللہ کے سامنے روو دھو اس کو منانے کی فکر کرو اس کو رازی کرنے کی فکر کرو اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں اترے گی انعیتیں اترے گی یہ مبارک کلام اللہ تعالی کا ختم ہوا ہے اس کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو منانے کی فکر کریں دعائیں بہت دل سے دعائیں کرنا چاہیے رسمی دعائیں نہیں ہونا چاہیے واقعیتاً ایک مرتبہ اعتراف کر لو اپنے گناہوں کا اور اپنی زندگی کا اور اپنے جرموں کا اعتراف کر لیں اور پھر اللہ کے دربار میں معافی مانگیں وہ دو منٹ کے اندر معاف کر دے گا اس کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی اس کا تو حکم ہے کن فیقون کا وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کر کے معافی کا فیصلہ ہمارے اوپر کر دے گا اس لئے ہمیں اس وقت کے اندر اس قرآن کے اختتام پر اللہ تعالی سے بہت معافی مانگنا ہے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے اور ہمارے رمضان کے بعد کے ایام بھی اسی طرح ہمارے گزرنے چاہیے جیسے رمضان کے اندر ہم نے دینداری تقوی ورہ پرہزگاری کے ساتھ گزارے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی اسی طرح گزرنی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب ہم سب اللہ سے معافی مانگے دعائیں کریں یہ لائٹ بن کر دیئے مجھے کچھ